پاکستانی مووی مانی پیک گرنٹی کے بارے میں دوستو یہ فلم دقبل دس کروڑ پہ کے بیجک میں بنائے گی تھی جس کو اکیس اپریل دوہزار دیس کو ایدن فطر کی موقع پر ریلیز کیا گیا تھا اور یہ فلم سپائی ایکشن اور تھریلر سے برپور قلم تھی جس کو اوڈینس کی طرف سے کافی زبردست ریوز اور ریسپونس ملا آپ کو بتا دیں کہ اس مووی کو آئی ایم ڈی پر سیون پوائنٹ ون کی ریٹنگ ملی تھی جو کہ دوستو بہت ہی کمال کی ریٹنگ تھی اور دوستو اس مووی کا جو سب سے مین رول ہے وہ ہے فواد خان جنہ نے حالی میں دا لیجنڈ آف مولیجٹ تیسی تین سو کروڑ پیکے بڑے کلیکشن کرنے والی مووی پورڈ ریڈی دیا تھا دوستو فواد خان کے ساتھ وسیم اکرم شنیرہ اکرم آئیشہ عمر جاویز شیخ اور جان ریمبو جیسے پاکستان کی موسٹ لیمی ایکٹر اس فلم میں شامل تھے جس کی وجہ سے اس مووی کو لے کر بہت زیادہ کریز تھا آپ کو بتا دیں کہ اس مووی کو ڈریکٹ کیا تھا فیصل کوریشی نے جو کہ ان کے کیریئر کی یہ فرسٹ مووی ہے اور انہوں نے اوریڈی کافی زیادہ موویز میں کام کیا ہے جن میں تیفہ انٹرمبل ایکشن اور بھی کافی موویز ہیں اور آپ کو مزید کی بات یہ ہے کہ اس فلم کا کلیش ہوا تھا ہوئے تم اجنبی اور دادل مووی کے ساتھ جو کہ سیم ڈیٹ کو ہی اید الفطر کے موقع پر ڈیز ہوئی تھی لیکن منی بیک گرنٹی نے ان دونوں ہی موویز کو بیٹ کر دیا اور کافی زبردست بوکس آف رسکریشن کیا ہے دوستو اس مووی کی شوٹنگ جہاں کراچی اور تھائیلینڈ جیسے خوبصور شہروں میں ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مووی کو جو آڈینس کی طرف سے رسپونس ملا وہ کافی زبردست تھا اور کریٹکس نے بھی کافی زبردست ریویوز دیئی ہیں دوستو بات کر لیتے ہیں اس مووی کے بوکس آف رسکریشن کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں اس مووی نے 21 دن میں لگ بگ 27 کروڑ 70 لاکھ روپے کا بوکس آف رسکریشن کر لیا ہے جو کہ دوستو کافی زبردست کولیکشن ہے دوستو اسی طرح یہ مووی بوکس آف رسکریشن کرتی رہی تو بہت جلدی یہ مووی پچاس کروڑ روپے کلم میں شامل ہونے جاری ہے تو بوکس کیا آپ کی خیال میں یہ مووی پچاس کروڑ روپے کر پائے گی یا پھر نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا تو دوستو بات کر لیتے ہیں مووی سوپر پنجابی کے بارے میں دوستو یہ فلم بارہ مئی دوہزار تیس کو فائنلی ریلیز ہو چکی ہے جو کہ دوستو پاکستان کی موت فنی ایکشن سے برپور فلم ہے جس کا فینز بہت ہی شدر سے انتظار کر رہے تھے لگ بگ دس کروڑ پاکستان کے بجٹ میں بھی یہ بننے والی فلم ہے جو کہ دوستو کافی اچھا خاصا بجٹ ہے اور اس مووی کو ڈیریکٹ اور رائٹ کیا ہے ابو علیہ نے جو کہ دوستو بہت ہی کمال کے ڈیریکٹر ہیں اور اس فلم کی سٹارٹ کارٹن میں بہت ہی کمال کی ہوئی ہے کیونکہ اس فلم میں افتخار تھاکور سفدر ملک اور دوستو موسین عباس سائمہ ملک افتخار تھاکور اور بھی کافی دیگر اداکاروں نے اہم کھیردار ادا کیا ہے اور اس مووی کو جو ریسوانس ملاز کی کیا ہی بات ہے کیونکہ اوڈینس کو بہت زیادہ اس مووی کو لے کر کرسا اور اس فلم نے پاکستان سے کم کلیکشن کیا ہے کیونکہ پاکستان کے حالات اور سے خراب چل رہے تھے لیکن اوورسیسز مووی نے بہت زبرزر کلیکشن کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مووی کو پوری دنیا میں لگ بگ انیس ممالک میں اوڈینس کیا گیا ہے اور اس مووی کو آٹھ سو ستر پلس سکرینز کاؤنٹ ملی ہے جو کہ دوستو بہت پڑا ریکارڈ ہے اس مووی کے لیے اور دوستو اگر مووی نے یو ایس سے کینیڈا یو ای ای او مان سے کافی زبردست کلیکشن کیا ہے اور دوستو اگر بات کی جائے اس مووی کے بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں ایک دوستو آپ کو بتا دیں ایس مووی نے اپنے فرڈے پر پاکستان سے 90 الاك روپے کولیکشن کیا تھا اور اوolia سے 4 اسے 4 کروڑ dyานس لاکھ کولیکشن کیا تھا اور اس طرح ایس سے اس مووی نے dep Barbara دیکھنے پر 500 کروڑ 40 لاکھ روپے کبکس کرلیا تھا دوستو اگر بات کی جائے اس مووی کے دوسرے دن کے کولیکشن کبکcü اس مووی نے دو دین میں لگ بگ توپڑ دوک شورت دیں دن کولیکشن کرلیا تھا اور تین دن میں اس مووی نے چودہ کروڑ پہ کا بوکس آفیس کلیکشن کر لیا ہے اور جس طرح یہ مووی بوکس آفیس کلیکشن کر رہی ہے یہ مووی مولا جٹ کو بھی اچھی خاصی ٹکر دینے والی ہے کیونکہ دوستہ اس مووی کی سٹار کاسٹنگ اور مووی کو لے کر بہت زیادہ کریز تھا اور اس مووی کی سٹوری بھی بہت زیادہ پسندہ رہی ہے آوڈینس کو اور دوستہ اس مووی کو لے کر بہت زیادہ کریز تھا دوستہ کیا آپ کی خیال میں سپر پنجابی مووی دو سو کروڑ پہ کلم میں شامل ہو پائے گی یا نہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ سپر پنجابی مووی دیکھ چکے ہیں اگر دیکھ چکے گا آپ اس مووی کو فائف میں سے کتنے سٹار دینا چاہیں گے یہ بھی کمنٹ میں لازم بتائیے گا دوستہ بات کر لیتے ہیں مووی ہوئے تم اچھے نبی کے بارے میں دوستہ اس فلم کو بائی سپرید دوہزہ تیس کو یعنی کی ایت الفطر کے موقع پر ہی ریلیز کیا گیا تھا اور دوستہ اس فلم کی اگر سٹار کاسٹنگ کی بات کی جائے تو دوستہ اس فلم کی سٹار کاسٹنگ میں ہمیں کارل زلفکار اور سادیہ خان نے لیڈ رول میں اہم گردارہ دا کیا ہے اور دوستہ اس مووی کو ڈریکٹ کیا ہے کامران شاہد نے جو کو دوستہ پاکستان کے بہت ایک کمال کے ڈریکٹر ہیں اور اگر بات کی جائے اس مووی کی سٹوری کے بارے میں تو اس مووی کی سٹوری بنگلہ دیش کی سٹوری ہے جب پاکستان سے ولیتا ہوا تھا انیس سو اکتر میں اور اس فلم کو بھی بہت زیادہ کریز تھا کیونکہ دوستہ فلم کی جو شوٹنگ ہے وہ بھی بہت ہی کمال کی ہوئی اور ایکشن سے بھرپو یہ فلم ہے جس میں انڈیا کے مو پر ایک تھمچہ مارا گیا کیونکہ انہوں نے بہت سی پاکستان کے کلاف فلمیں بنائی ہیں جیسا کہ ان کی حالی میں ایک فلم کے ٹریلر آیا ہے مارٹن جس میں اسلامباد کو ایک ریگستان کا علاقہ دکھایا ہے لیکن ہوئے تم اجنبی مووی نے کافی زبردست جواب دیا ہے انڈیا کو اور اس مووی نے کافی زبردست بوکس آفیس کلیکشن بھی کیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس مووی کا بوکس آفیس کلیکشن میں 21 دن میں تھوڑی سی کمی آ چکی ہے بکاوز آف پاکستان کے جو حالات ہیں اس ویسے اور اگر بعد کی جس مووی اس دن کے ٹوٹل ورد ورد کلیکشن کی تو اس مووی نے لگ بڑ بیس کروڑ اور پندرہ لاکھ روپے کا بوکس آفیس کلیکشن کی ہائی کس دنوں میں جب دوستو کافی زبردست کلیکشن ہے دوستو ان تینوں ہی موویز میں سے آپ کی فیوریٹ مووی کون سی ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا زارہ ضرور کیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی